بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سارے ہوں ریڈیو پاکستان کے دفتر ہو یا دیگر تنصیبات جس میں جناح ہاؤس پیش پیش جو ان کو نقصان پہنچایا گیا توڑ پھوڑ کی گئی جلاو گھراو کیا گیا یہ قوم اس کو کبھی نہ بھول سکتی ہے نہ ہی بھول پائے گی مگر آج ٹھیک ایک سال کے بعد اس ریلی کا انقاط کرنے کا مقصد بحثیت چیف کوارڈینیٹر آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز پوری دنیا کو ہماری منتخب حکومت کو اور ریاستی اداروں کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ الائنز صرف تنخواہوں کے لیے جدو جہد کرنے کے لیے نہیں بنا اپنے جائز آئینی حقوق کے لیے نہیں بنا بلکہ آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز کے تحت تمام یونینز اسوسییشنز جہاں پہ بھی ملک میں کچھ غلط ہوگا اور جہاں پہ ہمیں ہمارے اداروں کو ضرورت ہوگی ہم ان کے شانہ بشانہ موجود ہوں گے آج کی ریلی کا مقصد آج کی ریلی کا مقصد ہمارے شہدہ کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرنا ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا اور ملک دشمن قوتوں کو خواہ وہ ملک میں بیٹھے ہیں یا ملک سے باہر ہیں ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ آپ کے موضوع میں ارادے کبھی بھی پورے نہیں ہو پائیں گے اور جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ غالباً عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان کوئی گیپ ہے ایسا قطن نہیں ہے سرکاری ملازمین کی یہ کثیر تعداد اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے آج ریڈ زون پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم موجود ہیں اظہارِ یکجہتی کے ساتھ ساتھ میڈیا کے توسط سے میں حکومت کو بھی یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان بھر سے ملازمین جو آنے والا بجٹ ہے آج تو ہزاروں کی تعداد میں ہے انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان بھر سے ملازمین اپنے ملازمین بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ریڈ زون ہو یا ملک کا کوئی بھی حصہ ہو آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ لائنز ایک ایک پتے ایک ایک پودے ایک ایک گملے ایک ایک شیشے کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جائز آئینی حقوق جو ہمارے ملازمین کے ہیں اس کے لیے بھی ہم ڈٹ کے کھڑیں ریلی میں موجود تمام ملازمین شرکہ جتنے میرے بھائی اور دیگر یونینز اسوسییشنز کے قائدین ادھر موجود ہیں میں آپ کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے ہم ملازمین کی آواز بنیں اور انشاءاللہ تعالی جب جہاں جس وقت ہمارے ریاستی اداروں کو ہماری منتخب حکومت کو ہماری ضرورت پڑی ان کا وہاں پہ پسینہ بھائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وہاں پہ خون بھائے گا سب سے تقریر کا اپنے پہ میسیج کے اختتام پہ صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین خواہ وردی میں ہو یا بغیر وردی میں ہو ہم تمام ملازمین ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ملازمین اتحاد زندہ بار آل گورنمنٹ اپلائیس گرینڈ علائم زندہ بار پاک فوج زندہ بار پاک فوج زندہ بار پاکستان کا مطلب کیا لا الہا اللہ تیرا میرا رسطہ کیا لا الہا اللہ پاکستان زندہ بار بہت شکریہ موسیقی